مبارک بات اور یہ ویڈیو بیسکلی میں سلے لے کر آیا تھا کہ پریوییس لی کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ عمرے پہ جب جائیں گے تو اس میں ایک ٹریول گائیڈ ہم نے بنای تھی تو کافی لوگوں کے روناو نے واتس اپ کیے تو ہم نے اس میں جو چیزیں کامن تھی اس کو لے کر میں نے کچھ چیزیں سوچیں کہ وہ ٹپس آپ کو شیئر کر دوں کیونکہ وہ عالی ویڈیو بھی ہم نے کوشش کیا تھا کہ تھوڑا ٹریول گائیڈ کے حوالے سے ڈیفرنٹ کرے ہم نے عمرے کے ط کو ڈسکس کیا تھا اسی طرح سے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ پیکنگ چیزیں کچھ ٹپس ایسی جو آپ کے لئے وہاں بہت کارامد ہوں گی اچھا اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور آپ پیکنگ شروع کر رہے ہیں تو کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھئے گا اور وہ آپ کو وہاں بہت زیادہ کام آئیں گی نمبر ایک آپ یہ بوتل جو ہے یہ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں یہ ایک ریکمینڈیشن ہے کہ اس بوتل کو اس لئے ساتھ لے کر جائیں کہ جب آپ حرم سے واپس اپنے ہوتل کو آئیں گے تو عمومن گرم رہتا ہے وہاں پہ محول اور وہاں پر پیاس بہت زیادہ لگتی ہے جو لوگ چلتے پھرتے ہیں تو بہت جلدی پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو بنیدبت اس کے کہ آپ منرل وارٹر کا استعمال کریں ہم آپ کو یہ تجویز کریں گے کہ آپ زمزم کا استعمال کریں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو آپ کو وہاں وافر مقدار میں ملتی ہے اور ہم یہاں ترس ترس کے استعمال کرتے ہیں یہاں بہت تھوڑی تھوڑی استعمال کرتے ہیں اور وہاں ہم بھر بھر کے پی سکتے ہیں تو اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھ اس طرح کی ایک بوتل لازمی کہری کریں اس میں وہ تھنڈا بھی رہے گا پانی اور آپ کو کفایت بھی بہت زیادہ کرے گا اچھا ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا اپنا ٹوائلیٹری بیک بنا لیجئے اس ٹوائلیٹری بیک سے آپ کو بہت فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ رہیں گی اس میں آپ اپنے ٹوٹھ پیس ٹوٹھ برش اور چھوٹی موٹی فیس واش اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ اس میں رکھیں آپ کو یہ سفر میں بھی کام آئے گا اور آپ کو ہوتل میں بھی بہت ساری جگہوں پر کفایت کرے گا اس لیے بہت ساری جگہوں پر آپ کو فائدہ دے گا کیونکہ ہر ہوتل کے اندر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ تمام وہ فیسلیٹیز ملے جو کسی 3 star 4 star یا 5 star ہوتل میں ملتی ہیں کچھ ایسے ہوتل ہیں جو وہ 9 star ہوتے ہوئے بھی آپ کو ٹوائلیٹریز والی چیزیں دیتے لیکن سارے ہوتل نہیں دیتے تو یہ آپ کو وہاں فائدہ دے گا اور آپ کو وہاں پیسے بھی سیف کرے گا کیونکہ اگر آپ وہاں بائے کرنے جائیں گے تو یہاں سے آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسیف پڑیں گی یہ چیزیں ٹپ نمبر 3 جو میں دوں گا وہ میں ان لوگوں کے لئے دوں گا جو چائے پینے کے بہت شوقین ہیں کیونکہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں عمومن چائے جو ہے ہمیں وہ ملتی ہے ٹی بیک والی اور ہم لوگ آدھی ہوتے تھے تھوڑا کڑک چائے پینے کے اور ہم آدھی ہے کہ ذرا پتی پک جائے ٹیسٹ اچھی ذرا سے آ جائے تو ایسے لوگوں کو وہاں پہ چائے مزہ نہیں دیتی تو اس کے لئے آپ چاہیں تو یہ وہیں سے آپ کو مل جائے گا آراؤنڈ 30 ریال کے اندر یہاں لے سکتے ہیں یہاں ہوت پلیٹ وہاں مل جاتی ہے یہاں لے جائے اس لئے میں آپ کو دکھایا کہ یہاں آپ کو اور چیزوں میں بھی کفایت کرے گا جب آپ اس کو لے جائیں گے تو ڈیفنیٹل آپ یہاں سے کچھ اگر چاہیں تو نوڈلز اور اس طرح کی چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یعنی سے بچے وغیرہ ہوتے ہیں یہ شوقین ہوتے اس طرح کی چیزوں کے تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے باس ہوت پلیٹ یا یہ سٹوو موجود ہے الیکٹرک تو اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے بہت اور آپ کی چائے بھی بن جاتی ہے چائے آپ اچھی طرح پاگا سکتے ہیں تو یوں آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے بنید بات اس کے کہ آپ الیکٹرک کٹل لے جانے والے الیکٹرک کٹل بھی لے جا سکتے ہیں عموما کچھ ہوتل جو ہے وہ الیکٹرک کٹل دیتے بھی ہیں لیکن ہر ہوتل میں پھر ایسیوزیل نہیں ہوتی لیکن یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بہت ساری چیزوں میں فائدہ دے گی کھانا گرم کرنے میں کام آ جائے گا الیکٹرک کٹل کے اندر مشکل ہوگی آپ کو کہ اس طرح کا آپ کوئی کام کر سکے باقی پاکستانی اور انڈیانز ہمارے جو ہے جو گاڑو تو ہے ہم اس میں بھی گرم کری لیتے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن یہ آپ کو بہت زیادہ کیفائد کرے گا اس کے ساتھ آپ ایک چھوٹا پتیلا یا کوئی چھوٹی دیکچی یا جو بھی آپ اس کو نام دیں آپ اس کے ساتھ رکھ لیں آپ کو بہت زیادہ یہ چیزیں فائدہ دیں گی وہاں پر اس کے علاوہ ٹپ نمبر فور یہ ٹیپ جو ہے نا یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں وہاں پر یہ کافی آپ کو ایکسپینسیو وہاں ملے گا اس کمپیر ٹو پاکستان یا انڈیا یہ آپ کو یہاں کافی چیپ مل جاتا ہے وہاں آپ کو یہ ایکسپینسیو ملے گا تو بہتر یہ کہ یہ آپ یہاں سے ہیل کیری کریں کیونکہ آپ کو سامان پیک کرنے میں چیزوں میں اس کی بہت ضرورت پڑے گی اور اسپیشلی ریپنگ شیٹس جو پلاسٹک ریپنگ شیٹس ہیں اگر آپ وہاں جا کر اس کو ریپ کراتے ہیں تو تقریباً 30 ریال چارج کرتے ہیں ایک بیک کے چھوٹے تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کے چار بیک ہیں تو آپ نے ایک سو بیس ریال اکسی کی دے دینا ہے تو اس طرح سے بہت ساری سیونگ ہو جاتی ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے ساتھ کیری کر لیں کیونکہ یہ یوز ہو جائیں گی ویسے بھی اس کا کوئی خاص ویٹ نہیں ہوتا تو یہ ویسے ڈسکارڈ ہو جاتی چیزیں یوز ہونے کے بعد تو یوں آپ کا ایک بہت اچھا بجت کا سامان ہو سکتا یہ چیزیں لے جانے میں ملٹی ویٹیمنز اپنے ساتھ ضرور کیری کر لیں کیونکہ جب آپ چلیں گے پھریں گے تو آپ کو انرجی کی ضرورت ہوگی ملٹی ویٹیمنز اگر آپ ساتھ رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ساتھ ہی ایک چھوٹا سا آپ اپنا اس طرح کا پاؤچ بنا لیں اس پاؤچ کے اندر آپ اپنی ضرورت کی جو دوائیں ہیں وہ رکھ لیں دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جیسے بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے یا شوگر کے پیشنٹس ہو گئے ان لوگوں کو اپنی دوائیں لوگ کیری کرتے ہیں مگر یہ جو میں پاؤچ بنا لانے کے لئے آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے اندر آپ وہ دوائیں رکھیں جیسے بخار کی، نزلے کی، خانسی کی اور آپ کے اگر پیٹ خراب ہو گیا اس کے حوالے سے تو جرنل میڈیسن جو ہے وہ آپ اس میں رکھیں سنی پلاس یا اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں ہیں ایک آت پٹی یہ ضرور اس میں رکھیں کیونکہ آپ کو دوائیں وہاں پہ مشکل سے ملیں گی اور مہنگی ملیں گی تو یہاں پہ وہ بہت زیادہ آپ کو قیمت کا ڈیفرنس ہے تو اگر آپ اپنے ساتھ کیری کریں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں ایٹلیس ایک پیئر چشمے کا اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور تاکہ اگر ان کیس کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے آپ کا چشمہ کہاں آپ اپنا ٹائم اس پہ سرف کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو یونیورسل پلگ یہ بھی ایک آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اگر آپ کو جو ہے وہاں پر بعض مرتبہ جس طرح کہ ہماری چیزیں ہوتی ہیں ان کے سوکٹس کے اندر نہیں جا پا رہی ہوتی ہیں تو آپ کے باس اگر یونیورسل پلگ ہوگا تو آپ کو بینیفٹ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو پاور ایکسٹینشن ساتھ لے جائیں اگر آپ لوگ زیادہ لوگ ہیں اور بعض مرتبہ پاور پوائنٹس کم ہوتے ہیں ہوتل میں تو آپ کو ایک سے وہ ملٹی جو ہے وہ پاور پوائنٹس مل جاتے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ اگر پاور ایکسٹینشن اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو بھولے جائیں اس کے علاوہ اپنے ساتھ سوئی اور دھاگہ یہ رکھنا نہ بھولیے گا جو بچوں کے ساتھ جاتے ہیں فیملیز جاتی ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں کسی نہ کسی چیز کی کبھی کوئی بٹن توڑی آتا ہے کبھی بچے کچھ شرد اپنی خراب کر لیتے ہیں یا کچھ پروبلم ہو جاتی ہے تو آپ کو سوئی دھاگہ اٹلیس ایک جو ہے اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ آپ کو یہ پروبلم فیس نہ ہوگے آپ کیا کریں یا کہاں دیکھیں کہاں ڈھونڈیں کہاں سے لے کر آئیں تو یہ آپ کو ایک اٹلیس ایک ریل ایک سوئی یا دو سوئیاں اپنے ساتھ رکھ لیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اس کے علاوہ یہ چھوٹے سیفٹی پنز ہیں یہ سیفٹی پنز آپ اپنے ساتھ رکھیں اور ان پنز کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا بعض مرتبہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں گو کہ وہ عمرہ تھا اس طرح سے نہیں بھی کر پا رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب ان کے اوپر ہوتا نہیں ہے عمرہ لیکن وہ شوق میں، ذوق میں، اضافے کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو بھی احرام پنایا جاتا ہے اور ان کی بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سردی ہے، سردی کے اندر چادر ان کو لپیٹ دی تو پن لگانے کی کام آ جاتی ہے اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں آپ اپنے ساتھ ضرور کیری کریں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی ایک اور چھوٹی سی ٹپ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک ڈائری بھی کیری کر لیں کیونکہ مکہ اور مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت لوگوں نے آنا ہوتا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیات وہاں تشریف لے کر آتی ہیں مسلمانوں کے بڑے بڑے علمائے کرام بھی تشریف لے کر آتے ہیں یہ تو ہمارا مرکز ہے اور اس مرکز کے اوپر آپ کو دنیا بھر سے لوگ ملیں گے تو اگر ہم اس طرح کی کوئی ڈائری اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہمیں بینیفٹ یہ حاصل ہوگا کہ اگر ایسی کسی شخصیت سے کوئی ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان سے نہ صرف کوئی نصیحت جو ہے اپنے لئے لے سکتے ہیں اس کو اپنے پاس کیری کر لیں گے کہ یہ مدینہ میں کی گئی نصیحت تھی یہ میں نے لکھے رکھی ہے اور یہ میں زندگی میں عمل کروں گا یا آپ اس کا ایک اور یوز بھی کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اب یہ ڈائری بنا لیجئے ڈائری کے اندر آپ ان کے نام لکھ لیجئے اور جب آپ تسلی کے ساتھ حرم میں یا مدینہ پاک میں آپ بیٹھے ہوں تو اس میں دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے لئے دعائیں بھی کر سکتے ہیں اور وہ یادگار ایک محموری بن جائے گی کہ فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی فلاں عالم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہ نصیحت کی دی وہ بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہو گئی اور آپ نے وہ جو لسٹ بنائی دعاوں کے لئے وہ دعائیں بھی آپ نے ان کے لئے کر لی اس کے علاوہ ایک اور ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ لازمی اپنے ساتھ رکھنے والی چیز ہے اور اس کو آپ ضرور رکھئے گا اس سے آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا کیونکہ بعض مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ نیٹ سے نکال لیں گے یہ کر لیں گے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک بک اپنے ساتھ جو ہے وہ ضرور رکھیں کہ اس بک کے اندر عمرے کا طریقہ وہاں کی زیارات اور ہی ساری چیزیں موجود ہیں تو میں بک کو یہ ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ یہ بک آپ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اپنے ساتھ رکھیں اور یہ آپ کا ایک طرح کا ساتھی ہے یہ کتاب اس سفر میں آپ کی ساتھی ہے اس کو اپنے ساتھ رکھئے تاکہ سفر آسان ہو زیارتوں کا پتہ ہو کہاں کیا پڑھنا ہے کہاں کیا ادا کرنا ہے یہ سب آپ کو اس بک سے مل سکتا ہے میں آپ کو یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ رفیق الموتمرین اپنے ساتھ ضرور رکھیں آپ کو بہت بہت اس کا فائدہ ہوگا عمرے کی بہت اچھی کتاب ہے یہ اپنے ساتھ اس کو کیری کریں اور اس میں آپ کو قدم قدم پر رہنمائی ملے گی یہ کچھ ٹپس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میں نے کہا کہ پیکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں تاکہ بہت ساری چیزیں جب ہم پیک کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہیں رہتی اور جب ہمارے ذہن میں نہیں رہتی وہ رہ جاتی ہیں اور پھر ضرورت پڑتی تو یاد آتا یار یہ تو تھی اور پھر ہم افسوس کر رہے ہوتے کہ یار یہ رکھ لے دے یار یہ اس وقت ذہن میں کیوں نہیں آیا تو یہ تمام چیزیں اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ لسٹ میں نے اپنی ڈسکریپشن میں بھی ڈال دی ہے اس لسٹ کو آپ وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں آپ کو امید ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتا ہوا جاؤں آپ کچھ فوڈ آئیٹم یہاں سے ضرور لے کی جائیے اپنے ساتھ اور وہ فوڈ آئیٹم کچھ بھی ہو سکتے ہیں نوڈلز ہو سکتی ہیں یا کوئی ایسا انسٹنٹ بننے والے جو پیکٹ کے کھانے ہیں وہ سکتے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں اچھا جو لوگ بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کوشش کریں بچوں کا دودھ بچوں کے پیمپرز اور اس طرح کی جو دیگر چیز ہے ان کو جتنے دن کے لئے آپ جا رہے ہیں کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ اپنے ساتھ ہی رکھیں کیونکہ اس کو ڈھونڈنے میں ہو سکتا آپ کو دشواری ہو جو برینڈ آپ کا بچہ یہاں استعمال کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ دودھ وہاں نہ ملے تو کئی یہ نہ ہو کہ اس ٹربل کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو کہ آپ کا بچہ انکمفرٹیبل ہوگا تو آپ بھی انکمفرٹیبل ہوں گے اور آپ کی عبادت کے اندر خلل واقع ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ پہلے سے پلان کر لیں اور یہ ویڈیو اسی لئے تھی امید ہے یہ آپ کے بہت کام آئے گی اپنا بہت خیال لکھئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اگر کچھ اور پوچھنا چاہیں لنک ڈسکرپشن کے اندر میرے گروپ کا بھی موجود ہے اس کو جوائن کرنا چاہیں وہ بھی کیجئے کچھ پوچھنا چاہیے واتس اپ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی جو میری ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھ سکیں بہت ساری زیارتوں کے حوالے سے ویڈیوز ڈالی ہے ان کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کہاں کہاں جانا ہے ایک ہے جرنل زیارتیں اور ایک ہے ڈیٹیل مچ زیارتیں تو ڈیٹیل زیارتوں کے اندر ہم کہاں کہاں جاتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں پر کیا کیا چیزیں آپ مس کر جاتے ہیں اگر آپ جرنلی ایک زیارت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ بہت سارے وہ مقامات جو جب زیارتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں نہیں کرائی جاتی وہ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گی آپ کو ایک نالج بھی مل جائے گی کہ کون کون سی زیارتوں پر جانا ہے اور اس زیارت کی وجہ کہ یہ جگہ پر کیا واقعہ ہوا تھا وہ بھی اس میں آپ کو ملے گا تو اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجادت اللہ حافظ مجھے دیجئے